جائشی کشنا رادے رادے کیسے ہیں آپ سبھی لادو گوپال جی کی گرپا سے آپ لگ سرسوں کی سیاشا کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں نجلہ اکادشی کے دن تلسی پوجہ ضرور کرنا چاہیے اور برد کتھا نجلہ اکادشی کی برد کتھا اور پارن کا شب سمیں تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے بتا دیتے ہیں تلسی پوجہ کی بارے میں جوشٹی شاسروں کے انوصہ نجلہ اکادشی کے دن بھگوان ویشنو کے ساتھ تلسی جی کی پوجہ کا بھی ویڈان ہے شاسروں میں کہا جاتا ہے کہ بھگوان ویشنو کی پوجہ تلسی کے بھی نادوری مانی چاہتی ہے ایسے میں ایک دن تلسی کے اوپائے آپ کو جیون کو سبھی سکھ سویدہ پردان کر دیتا ہے جوشٹی شاسروں کے انوصہ اس دن تلسی اماں کی پوری شدہ اور ویڈی ویڈان سے پوجہ کر کے آرتی کریں ماننے تائے کہ اسی سے سارے پاپوں سے چھٹکارہ ملتا ہے سلیتے ہیں نجلہ اکادشی برد کا تھا تو شروع کرتے ہیں ویاسمونی کے پاس جا کر بھیم سے ان نے پکارا کہ میرے پوجر ماتا کنتی وے میرا بھائی یودشتر تھا تھا ارجن نوکل صدی دو پتی صحیح تیک آدشی کا پرد کرتے ہیں اور مجھے بھی ایک ششہ دیتے ہیں کہ تُو انمت بھا نرک میں جائے گا آپ ویچارے میں کیا کروں پندرہ دن کے بعد یہ اکادشی آ جاتی ہے اور ہمارے گھر میں جگڑا اتپن ہو جاتا ہے میرے ادھے میں انگنی کا نواز ہے اسے انگنی کی آہوتی نہ دون تو چروی کو چھاٹ جائے گی شریر کی رکشہ کرنا منوشی کا پرم دھرم ہے آتے آپ ایسا اپائے بتائیے جس سے ساب بھی مل جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے اتھوہ ایسا ورت کرو جو ورش میں ایک دن کرنا پڑے اور من میں ویادیوں کا ناج کرنے والا ہو چوبیس اکادشیوں کا فل اس کے کرنے سے مل جائے اور مجھے سرب میں سمبندیوں کے ساتھ لی جائے ویاز جی بولے جے شکل پکش کی یہ کادشی کا نام نرجلا ہے تھاکور جی کا چنود ایک ورجت نہیں کارن ہی کیوے تو آکال مٹو کو ہرن کرنے والا ہے جو نجلائے کادشی کا برہ شدہ سہید کرتا ہے اسے چوبیس اکادشی کا فل ملتا ہے نشت ہی سرب کو جاتا ہے برہ میں پیتروں کے نمیت پنکھا چھاتا کپڑا جھوٹا سونا چاندی یا کریں میٹے جل کا پیاؤ لگا دیں ہاں سمڑی رکھیں موک سے اوم نمو بھگوت واسودیوائے اس دادس اکشر مہا منتر یعنی شیمت بھگوت قرآن کا سار ہے آپ یدی فلہ ہاری ہو تو دھوکے پتہ ماس کی تپسیا کے طلے آپ کا ایک ایک دن کے سمان آپ کا فل ہو جائے گا یدی آپ پون ہاری ہو تو آج رہے سکو تو دھوکا شیستوے ماس کی تپسیا کے سمان فل ہوگا شدہ کو پون کرنا ناستک کا سنگ نہ کرنا دشتری میں پریم کا رس بھرنا سب کو واسودیو کا روح سمجھ کر نمسکار کرنا کسی کے دل کی ہنسہ نہ کرنا اپرات کرنے والوں کو دو شما کرنا کروت کا تیا کرنا سکتے باشن کرنا جو ہیدے میں پوگو کی مورتی کا دھیان کرتے ہیں اور مک سے دادا شکشر مندر کا گیان کرتے ہیں اور پور فل کو پرابت کرتے ہیں دن بھر بھجن کرنا چاہیے رات رکھو راملیلا شری کشن لیلا کرتن کے سہارے جاگرن کرنا چاہیے دادا شی کے دن پتم برامنوں کو دکشنا دے پھر بوجن کھلائیں کر ان کی پرکرمہ کر لیں اپنے پک پک کا فل بھرامنوں سے آشیف میں یگے کے سمان ہو ور مانگ لیں ایسا شدہ بھاغ سے برت کرنے والے کو کلیان پرابت ہوتا ہے جو وانی کے مندر کو واسودیو کی پتیمہ سمجھتا ہے اس کو میرے کلم لاکھو پڑام کی یوگے کہتے ہیں نجلہ کا میں حتم سننے سے دیف چکشو کھل جاتے ہیں پبھو گھومت اتار کر من کے مندر میں پکٹ دکھائی دیتے ہیں اس اکادشی کی سفلتی نامک پینٹ بھیم سینی بھی کہا جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں نجلہ اکادشی دوہ سر تئیس ورد پارن سمیں پنچانگ بتایا گیا ہے کہ اکادشی ورد کا پارن دوہ داشی تیتی کے دن اتھوہ ایک جون کو صبح پانچ بچ کے چوبیٹ منٹ سے صبح آٹھ بچ کے دس منٹ کے بیچ کیا جائے گا آپ بھی اسی مورت کے بیچ میں ہی اپنا نجلہ اکادشی کا برد کا پارن ضرور کریں اور اپنی اکادشی کو ضرور پون کریں نجلہ اکادشی کے دن لادو گوپال جی کو بھی پنچہ مرید تلسادل دال کر ضرور اسنان کرائیں تاکہ آپ کو ویسے ہی فل پرابت ہو جیسے ہی وشنو بھگوان جی کی پجا کرنے کا ملتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو میری تھوڑے سی بھی اچھی لگی ہو ویڈیو کو ایک لائک چینل کو سسکرائب بیل آئیکن کو آن ضرور کرنے پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جیشی کشنا رادے رادے